بسم اللہ الرحمن الرحیم دیورز آج ہم آپ کو خطبات غزالی جو کہ امام غزالی کی کتاب ہے اس کا ایک چپٹر سنائیں گے جس میں انہیں زکاة صدقات اور خیرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور مشیعت عیزتی کا کیا حکم ہے اس بارے میں بتایا ہوا ہے وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانہ کی تترہ ہے جس میں سات بالے ہوں ہر بال میں سو دانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے اپنا مال دوہتھر بھر بھر کر راہ خدا میں لٹایا ہے وہی حلاقت سے نجات پائیں گے چونکہ صدقات اور خیرات مخلوق کی ضرورتیں اور محتاجوں کے فاقر رفع ہوتے ہیں اس لئے یہ بھی دین کا ایک ستون ہے اس میں یہ حکمت ہے کہ چونکہ مخلوق کو اللہ عز و جل سے محبت رکھنے کا حکم ہے اور مسلمان بندے اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کو اپنا محبت کا میار اور آزبائش کی قسوٹی بنا دیا تاکہ مدیانِ ایمان کے دعویٰ کا جھوٹ سچ کھل جائے کیونکہ عام قیدہ ہے کہ انسان اپنے اس محبت کے نام پر جس کی محبت دل میں زیادہ ہوتی ہے اپنی تمام مرغوب اور پیاری چیزیں لٹا دیا کرتا ہے پس مال جیسی پیاری چیز کا حق اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرنا اس کے ساتھ محبت کے بڑے ہونے کی علامت ہے اور بخل کرنا اس کی محبت نہ ہونے کی دلیل ہے صدق و خیرات دینے والے مسلمان تین طرح کے ہیں عالی درجہ صدق و خیرات دینے والوں کے عالی درجہ میں شامل وہ مسلمان ہیں جنہوں نے کچھ پایا سب اللہ کی راہ میں دے دیا سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ سچ کر دکھایا مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی گھر میں تھا سب سرکار دوالم رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاکر پیش کر دیا اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اے ابو بکر اپنے لئے کیا رکھا تو عرض کیا اللہ کا رسول اس طرح اللہ اور اس کے ذکر گھر میں رکھا اسی طرح حضرت عمر فاروق معاف کی جیرہ بخیرات کی گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا مال لائے تو وہ گھر کا آدھا سمان لائے تھے تم دونوں کے مرتبوں کا فرق تم دونوں کے جواب سے ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متوسط درجہ اس درجہ میں وہ لوگ شامل ہیں جو سارا مال تو اللہ کے نام پر لٹاتے ہیں مگر اس کے ساتھ یہ اپنی نفس پر ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے بلکہ محتاج بندوں کی حجتیں ظاہر ہونے کے منتظر رہتے ہیں اور جس وقت کوئی مصرف پا کسی محتاج کو دیکھتے ہیں تو بے حساب مال خرچ کر ڈالتے ہیں یہ لوگ اپنے مال کی زکاة یعنی مقتار فرض پر ہی اکتفاہ نہیں کرتے بلکہ سارے مال کو اللہ عزیز جل کے لئے خرچ کرنے کی نیت رکھتے ہیں کہ مال پاس رکھنے سے ان کی ررض اس کو اللہ عزیز جل کی راہ میں خرچ کرنے کی ہے البتہ موقع محل کا انتظار ہے ادنا درجہ اس درجہ میں وہ کمزور مسلمان شامل ہیں جو زکاة ہی ادا کرنے کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ اگر اس سے زیادہ خیرات نہیں کرتے تو مقدار واجب میں دانا برابر کمی نہیں کرتے ان تینوں گروہوں کے مرتبے کا فرق اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی مقدار ان کے خرچ کی حالت سے خود ہی سمجھ لو کہ پس تم پہلے اور دوسرے درجہ تک نہ پہنچ سکو تو کم از کم تیسرے درجہ سے بڑھ کر متوسط لوگوں کے ادنا درجہ تک پہنچنے کی کوشش ضرور کرو مقدار واجب کے علاوہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیا کرو کہ اگرچہ روٹی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو پس اگر ایسا کرو گے تو بخیلوں کے طبقہ سے اوپر چڑ جاؤ گے اگر تو مفلس اور غریب ہو اپنی عزت و جا آرام اصائش قوم کول فضل غرض جس پر بھی تمہیں قدرت ہو اس کو اللہ کے نام پر خرچ کرو مثلا بیمار کا پوچھنا جنازہ کے ساتھ جانا حاجت کے وقت محتاج کی مدد کر دینا مثلا کسی مزدور کا بوجھ بٹا لینا یا سہارا لگا دینا یا صحیح سفارش سے کسی کا کام نکلوا دینا اور میں ایک بات کہنا یعنی حمد بندھانا دھارست دلانا وغیرہ یہ سب کام صدقہ میں ہی شمار ہوتے ہیں اور ایسے صدقات ہیں جس کے لیے مالدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے صدقہ اور زکاة کے بارے میں پانچ اہم ہدایات زکاة اور صدقات میں پانچ باتوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہئے جو کچھ بھی دیا کرو لوگوں سے چھپا کر دیا کرو کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ چھپا کر خیرات دینا پروردگار کے غصہ کو بجھاتا ہے اور جو مسلمان اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح خیرات کرے بائیں ہاتھ کو خبر ہی نہ ہو تو وہ ان سات بندوں کے ساتھ اتھایا جائے گا جس پر اللہ تعالیٰ بروز قیامت سایہ فرمائے گا جبکہ اس کے سائے کے سوا کسی پہ ہی سایہ نہیں ہوگا اس میں حکمت ہے کہ صدقہ سے مقصود بخل کی بدخسلت کا دور کرنا ہے مگر اس میں ریا کے خطرناک مارس کا اندیشہ رہتا ہے اس لئے چھپا کر دینے کے سبب سے ریا سے نجات مل جائے گی کیونکہ مسلمان اب جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو ریا سامپ کی صورت اور بخل بچھو کی صورت بن کر اس کو تکلیف پہنچاتا ہے پس جب خیرات کرنے سے جی چورایا بخل اختیار کیا تو اس نے اپنی قبر میں کانٹے کے لئے بچھو بھیج دیا اگر کسی نے خیرات کی مگر دکھاوے کی گرس سے کی تو بچھو کو گویا سامپ کی گزا بنا دیا اس صورت میں بچھو سے تو نجات حاصل ہو گئی مگر سامپ کی زہریلی قوت اور زیادہ ہو گئی کیونکہ بخل کا منشاہ پورا ہو تو بچھو کا زور بڑھے گا اور ریا کا منشاہ ہو تو سامپ کا زور بڑھے گا جسے خیرات دو اس پر احسان نہ سمجھو اس کی شناخت یہ ہے مثلاً تم نے کسی مہتاج کو خیرات کے طور پر کچھ دیا اس سے شکر گزاری کی توقع رکھی یا مثلاً وہ تمہارے ساتھ بچھو کی سے پیش آیا تمہارے دشمن کے ساتھ محبت کرنے لگا تو تمہیں یہ اتنا ناغوار گزرا کہ اگر صدقہ دینے سے پہلے یہی صورت پیش آتی تو یقیناً اتنا ناغوار نہ گزرتا اس سے صاف ظاہر ہوا کہ تم نے اس مہتاج پر اپنا احسان سمجھا جب بھی تو اس بدسلوکی پر اتنا تیش آیا اس کا علاج یہ ہے تم اس مہتاج کو اپنا محسن سمجھو کہ جس نے تم سے صدقہ کا مال لے کر تمہیں حق کے الہی سے صبح دوش کر دیا اور تمہارے مرض بخل کا طبیب بن گیا کیونکہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ زکاة و خیرات سے مقصود بخل کا دور کرنا پس مال زکاة گویا بخل کا دھون ہوا یہی وجہ ہے کہ امت کے غمخار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم زکاة صدقہ کا مال اپنے خرچ میں نہ لاتے اور فرمایا کرتے کہ یہ مال کا محل ہے تو جس مسلمان نے تمہارے مال کا محل لے کر تمہیں اور تمہارے مال کو پاک صاف بنا دیا تو بھلا بتاؤ کہ اس کا تم پر احسان ہوا یا تمہارا اس پر احسان ہوا بھلا اگر کوئی جرح مفت فسد کھول کر تمہارا وہ ناکس خون نکال دے جو تمہاری دنیاوی زندگی کے لیے نقصان دے تو کیا تم اس کو اپنا محسن نہیں سمجھتے اسی طرح جو شخص دل سے بخل کے فاسد مادہ کو جس کا حیات اخروی ہے میں اندیشہ ہے بلا معافضہ یعنی مفت نکال دے تو اس کو بدرجہ ادنا اپنا محسن اور خیر خواہ سمجھنا چاہئے صاف ستھرا یعنی پاکیزہ رومدہ مال خیرات کرو کیونکہ جو چیز ناپسندیتا ہو اس کا اللہ و زجل کے نام پر دینا کیسے گناہ سے بڑھ سکتا تم سن ہی چکے ہو کہ اس سے مقصود محبت الہی کا انتہان ہے پس جیسی بری یا بھلی چیز اللہ کے نام پر خیرات کروگے اس سے خود معلوم ہو جائے گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس قدر محبت ہے تمہیں جو کچھ صدقہ و خیرات یا زکاة کی صورت میں دینا ہو خوشی خوشی دیا کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دیرہم لاکھ دیرہم سے بڑھ جاتا ہے مسلم کی شرط پر یہ بتایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک دیرہم نیتی اور خوشی کے ساتھ دیا ہے وہ ان لاکھ دیرہموں سے بڑا ہے جو ناگواری کے ساتھ دیا جائیں صدقہ کے لئے محل و مصرف امدہ تیار کیا کرو یعنی یا تو کسی پرہیزگار عالم کو دیا کرو کہ تمہارا مال کھانے سے اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تقویٰ پر قوت اور امانت ہو یا کسی ایال دار نیک وخت مسلمان کو دیا کرو کیونکہ دنیا کا مال و مطابندوں کے لئے اسی واسطے مہیا کیا گیا ہے کہ ان کی ایام گزاری ہو سکے اور ان چند روزہ ایام میں آخرت کا توشہ ان کو حاصل ہو جائے تو جو لوگ در حقیقت سفر آخرت میں مشہول ہیں وہ اس عالم فانی کو راستہ کا پڑاؤں اور مصافر کھانا سمجھتے ہیں وہی تمہارے پیسے کے مصرف ہے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پرہیزگاروں کو کھانا چھلایا کرو اور اپنا تبرہ و سلوک ایمانداروں ہی کو پہنچایا کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا دس گناہ سے سات سو گناہ تک نامہ یا مال میں ثواب بھی دیا جاتا ہے مگر روزہ خاص میرے لئے ہے اور میں خود ہی اس کا سلح دوں گا سرورے قینات آخا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شئے کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے روزہ پر اتنے عجر و ثواب کی احساس روزہ اس قدر عجر و ثواب کا سبب دو باتیں ہیں روزہ کھانے پینے مواشرت چھوڑنے کا نام ہے اور ایسا پوشیدہ کام ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آگاہ نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں مثلا نماز، تلاوت، زکاة، حج یہ سب ایسی باتیں ہیں دوسرے لوگ بھی واقف ہو سکتے ہیں پس روزہ دار مسلمان رکھے گا جس کو لوگوں سے اپنے عابد و زاہد کہہ جانے کا شوق اور ریال نمود کی محبت نہ ہوگی روزہ سے اللہ کا دشمن یعنی شیطان مقلوب ہوتا ہے کیونکہ جس قدر نفسانی خواہشات ہیں سب پیٹ بھرنے پر اپنا زور دکھاتی ہیں اور شیطان انہیں خواہشات کو واسطہ بنا کر مسلمان کا شکار کرتا ہے اور جب روزہ کی وجہ سے مسلمان بھوکا رہا اور تمام خواہشات کمزور پڑ گئیں تو شیطان مجبور اور بے دست دفع ہو گیا تنچہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیا جاتا ہے شیاطین کو زنجیروں سے جکر دیا جاتا ہے